بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اے گرامی اہل پاکستان پانچ فرویر کا دن مظلوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار جکچہدی کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن اس عظم کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہر ہر پاکستانی مقبوضہ وادی کشمیر میں بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے برسر پیکار کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے کشمیر در حقیقت تقسیم ہند کا ایسا حال طلب مسئلہ ہے جو کہ بھارتی حکومت کی ہٹ دھرمی ظلم و ناانصافی اور اقوام عالم کی چشم پوشی کے باعث تاحال حل نہیں ہو سکا جس پر کشمیری مسلمانوں نے جدو جہد ازادی اور اپنے حق کے خودرادیت کے حصول کے لیے لا تعداد قربانیوں سے تاریخ رکم کر دی ہے ناظرین اے گرامی ہندو شہریوں کو مقبوضہ کشمیر میں جائدات خریدنے اور مستقل رہائش کا حق حاصل ہو گیا ہے جس سے کشمیری مسلمانوں میں تشویش شدت اختیار کر گئی ہے جدو جہد ازادی کشمیر میں شدت آ گئی ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کو دو حصوں میں تبدیل کرنا اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرار دادو اور شملہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یہی وجہ ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب بسنے والے کشمیری مسلمانوں اور پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی خودمختار رہاست سے متعلق آرٹیکل تین سو ستر اور پینٹیس اے ختم کر کے بھارتی فیصلہ مسترد کر دیا ہے اس وقت کرفیو کے باوجود پوری وادی سراپا احتجاج ہے اور آزادی آزادی کی سدداؤں سے کونج رہی ہے جبکہ تحریک آزادی کے دوران بھارتی بربریت سے شہید ہونے والے نوجوانوں کو پاکستانی پرشم میں لپیٹ کر بڑے بڑے جلوسوں کی صورت میں آخری منزل تک پہنچایا جا رہا ہے اس سے بھارتی حکمرانوں کے دہشتگردی کے پروپیگینڈے کی دھجیاں بھی کھر گئی ہیں ناظرین بھارتی اس انتہا پسند چاہتے ہیں کہ آرٹیکل پینتیس اے کو ختم کر کے مقبوضہ کشمیر میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے اور پھر اسے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غاسبانہ قبضہ مستحقم بنایا جائے ناظرین بائیدز قیاس نہیں کہ طاقتیں بھارت کے ساتھ اس پر بھی متفق ہوں کہ اسلام کے نام پر قائم ہونے والی ریاست پاکستان کو کہیں اقوام عالم اور ترقی آفتہ ممالک میں برطری حاصل نہ ہو جائے کشمیر برے صغیر کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا تو بلا شبہ ہے ہی لیکن یہ اثر حاضر کے چند اہم ترین سیاسی اور انسانی مسائل میں سے ایک نہائی تکلیف دے مسئلہ ہے کشمیر کی بے پناہ مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں اس وقت اپنے سامنے یہ سوال رکھنا چاہیے کہ بطور ریاست اور منحیس القوم ہم ایسے کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی بھرپور حمایت کر سکیں پاکستان کو شدید ضرورت ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے اصل صورتحال اور سنگینی کے بارے میں دنیا کو آگاہ کرے تاکہ بھارتی میڈیا کا مقابلہ کر کے کشمیری عوام سے موقف کی صحیح ترجمانی ہو سکے امید کرتے ہیں آپ کی ویڈیو اپسند آئی ہوگی کشمیر کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کا حصہ بھی جدو جہتے آزادی میں کشمیری بھائیوں کے کام آسکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ہاتھ یہ کشمیر ہے ہاتھ یہ کشمیر ہے